آج دیکھ رہے ہیں نیوز این نیوز دھرمے کس تھلوں پر پڑی سنکھیا میں نا جانے کی اپیل کی جا رہی ہے آج ممبئی کمیشنر آف اس میں کمیشنر آف پولیس پرم بیر سنگھ دوارا سب ہی مسلم دھرم گروں کی ایک اہم بیٹھک بلائی گئی جس میں کرونا وائرس کے چلتے ممبئی پولیس نے یہ اپیل کی کہ جمعے کی نماز مسجد کے بجائے اپنے گھروں میں ادا کریں اس پر مسلم دھرم گروں کا کیا کہنا ہے دیکھیں یہ خاص ریپورٹ آج ہم آپ سے سرکار کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے ہم بھی یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ عوام کو یہی سندیش پہنچائیں کہ جنمع کی نماز کے لیے اکھٹے ماں کو گھر کے کی نماز ادا کریں باقی دن بھی اگر پوسیتر ہو سکیں نماز گھر سے ہی ادا کریں یہ میسیج آپ سبھی پوری آوام تک پہنچائیں اب ایک گھر میں پہنچائیں کیونکہ ڈاکٹر لرشا نے آپ کو بتایا کہ جنمع لوگ اکھٹے بڑی سنکھیا میں ہوتے ہیں وہاں سے بیماری سٹیج بان سٹیج سو سے سٹیج تری یا سٹیج موڑ میں جا سکتے ہیں ایسا اندیشہ ہے اسے اوائیٹ کرنے کیلئے بہت کامشک ہے کہ آوام اکھٹے نہ ہو ایک جگہ گیادرنگ نہ ہو پاکی لوگوں تک پورے سواز تک انفیکشن نہ ہو چاہے تو اگر ہم احتیاط بڑھتے ہیں لوگوں سے ایسی بزارش کریں گے کہ دھر پر ہی نماز اکھٹے نہ ہو کہیں بھی بڑی بیادرنگ نہ ہو جو باقی بھی فنکشن آوشک ہیں وہاں بھی کوشش یہ کی جائے کہ چھوٹے سے چھوٹے نمبر میں رہتی وہ فنکشن اگر ادا کیا جائے تو بہتر رہے گا یہ بھی ہماری اپیر ہے ایک بزارش ہے آپ لوگوں سے اور بے مشواہ سے آپ اس میں ہمارا عوام تک سمجیش پہنچانے میں دوڑا سامار ساتھ لیں گے تاکہ جو جو کرونا وائرس کی ایک مصیبت پوری دنیا میں آئی تھی کم سے کم نمارہ دیش اس مصیبت سے بچائے بہتر کرنا یہ بہت اہم مسئلہ کے ساتھ چکے مرسید میں جو چمار کے لئے گیادرین ہوتی ہے وہ لیلنامیت کے ساتھ فرض نماز ادا کرنے کی ہوتی ہے لوگوں میں آویل کرنے کیلئے ہم لوگوں نے جو میرسیجز بنایا ہے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ پوچھیں لیکن شارٹ پریئیٹ کے لئے خطبہ کم ہو اور وہاں پر پروگرامز کم ہو اور نمازوں کی طرح بہت شارٹ طریقے سے پڑھا کر کے خصوص کی جا سکے اور لوگ آپ سے کم آئیں لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ جو ایٹ لگایا جا رہا ہے دھارمک وہاں تو آپ کی طرف سے یا پیسپل کمیشنر کی طرف سے جو نوٹیفکیشن نکلا میں اس نوٹیفکیشن کو دیکھ رہا تھا اور میں نے آرو کے پرشنر سے بات کے ساتھ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مفتے صاحب بہت ذمہ داری کے ساتھ کہ وہ ایکٹ جمع ہونے والے لوگوں پر لگے گا یا نہیں لگے گا اور کافیلشن او ایڈنسٹریشن کیسا ہوگا ان لوگوں کو اس بارے میں بھی بہت امپورٹنٹ آپ کو ایک تدرسو جاؤ دینا چیز دیکھیں سرکار کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لئے لوگ اور عوام اور سبھی لوگ تیار ہوتے ہیں لیکن در اس بات کا خوف ہے کہ جو ایکٹر لگے گا اگر خدا نہ کرتا ہم آج جمع ہوتے ہیں تو کیا ان کے اوپر میں وہ کاروائی ہوگی تو آپ کی وولنٹری کاروپریشن مان رہے ہیں اس میں جو جب انسی صرف کوئی کاروائی اس پر دار کی ہو نہیں سکتی آپ کاروپریٹ کیجئے جنتہ کی سیرت کے لئے یہ اچھا ہے آپ کی جانتے ہیں نماز کی آداب نمشکار میں ہوں اعظامت خان آپ دیکھ رہے ہیں نیوز این نیوز ممبئی کمیشنر آب پولیس پرانبیر سنگھ دوارہ ایک اہم بیٹھک بلائی گئی جس میں سارے مسلم دھرم گروں کو بلائی گیا اور ان سے ایک اپیل کی گئی آنے والے جمعی کی نماز ممبئی گر مسجدوں کی جگہ اپنے گھروں پر پڑھیں تو وہیں اس بیٹھک میں موجود رہے ہندوستان کے مشہور اسلامیٹ سکولر مفتی منظور زیائی صاحب تو آئیے ہم ان سے جانتے کی کیا کچھ بات ہوئی اس بیٹھک میں اور کیا ننے لکھالا گیا کیا راستے نکالے گیا جی مفتی صاحب آپ کو بہت بہت سواگت ہے خیرے مقدہ میں نیوز این نیوز پر حضرت ہم نے آپ دیکھا کہ ممبئی کو مشہور پولیس نے آپ نے بات کی انہوں نے کہا کہ گھروں میں ناماز پڑھے اس کے بارے میں کیا بات ہوئی اور کیا آپ نے راستہ نکالا ذرا ہمارے درشکوں پڑھائیے ہندوز این نیوز پر آپ کے تمام بلیور کو کورونا سے بچنے کے لیے اور ملک کے اندر میں تاؤن جیس کی بیماری پہلی ہوئی ہے اس سے بچاؤں کے لیے میں آگرہ و رفی کرتا ہوں دوسری اہم بات جو آرکھنگر پریس کمیشنر میں بیم سی کمیشنر کے ساتھ مل کر علماء اور کچھ چیویوں کی ایک میٹنگ لی اس میں تین اہم مددوں پر مفتب ہوئی کہ آنے والے دنوں میں اگر کورونا کا وائرس کا اثر اپنے اسٹیج کے تھرڈ اور فورڈ پوزیشن پہنچے گا اس لوگ کیا تیاریہ ہیں بیم سی کی اور ممبی واشر کو گھدرین کرنے کے لیے مسئلیں بولی کرتی ہیں کہ نماز شما وہاں پر کس طریقے سے ادا کیا جائے یا شٹ ڈان کر دیا جائے مسئلوں کو اس سلسلے میں تیسرہ اہم موضوع تھا درگاہ جو ممبی کی مشہور درگاہ یعنی مقدم اعباد کی درگاہ اور بہت سار درگاہ ہیں جہاں سے لوگوں کی عقیرتیں واپستہ ہیں جہاں سے ان کا فیر واپستہ ہے بہت تیم اہم مددوں پر گفر شنی ہوئی ممبی کی جو مشہور ڈاکٹر تھے انہوں نے اس سلسلے میں ہمیں بتایا کہ وانس کرونا کرونا کے اثرات کیا ہیں اور اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی تھی اس کے ساتھ پریس کمیشنر صاحب نے دو باتوں کا آزاون کیا ہم لوگوں سے اور کہا کہ ممبی صاحب آپ لوگ اپنے کمیونٹی کے لوگوں سے کہیں کہ آپ مزیدوں پر آئے رہے ہیں میں نے بہت ایک کلی لفظوں میں ہم لوگ پریس کمیشنر سے بی ایف سی کمیشنر کو دو باتیں رکھی کہ صاحب پنچ وقتہ نمازوں میں لوگوں کی گیرنگ تو کم ہو جائے گی کیونکہ وہ نمازیں گھر پر بھی ادا کی جا سکتی ہیں لیکن جب بات ہوتی ہیں جمعہ کی نماز کی تو ایک اہم نماز ہوتی ہے جیسے کہ عید کی نماز نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ جمعہ عید کی طرح ہندوستان میں اور پوری دنیا میں مسلمان بناتے ہیں تو دو رکار جو نمازوں میں ایک گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے کا وقت لگتا تھا تقریریں ہوتی تھی خطبہ پڑھا جاتا تھا پھر نمازیں ادا کی جاتی تھی دعائیں ہوتی تھی پھر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے ان تمام چیزوں کو وہاں کٹ کر کے صرف آزان پھوکاری جائے گی خطبہ شارٹ لفظوں میں پڑھا جائے گا اور دو رکار نماز جلدی صدا کی جائے گی اور فوراں لوگ وہاں سے چلے جائے گے اصل ریزن یہ تھا کہ مسلمان جب مسجد جاتا ہے تو پہلے تم ناہ دو کر گوزو بنا کر ہاتھوں کو موہ کو صاف کر کے جاتا ہے تو ایک دوسرے سے ملنے کے بعد بھی یہ ہاتھ صاف ہونے کی وجہ سے دیوالی بڑھنے کا خطشہ نہیں رہے گا اس کے بعد جب نمازی نماز پڑھے اور فوراں اپنے گھروں کو جائیں اور سنتِ عدا اپنے گھروں میں کریں اگر یہ صورتحال سے ممبئے کے لوگ نماز پڑھیں گے تو کوئی دلخت نہیں آئے گی لیکن پھر بھی سیکیورٹی ریزن پر ممبئے پلس کمیشنر نے بی ایم سی کمیشنر نے آپ لوگوں سے کہا کہ آپ اپنے لوگوں کو کم 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 گیزرنگ کرنے کے بارے میں ان لوگوں سے بھی ضرور کریں تو میں آپ کے نیوز ان نیوز کے حوالے سے آپ کے ویورز سے ممبئے واشیوں سے مہنسٹرہ میں رہنے والے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی نمازوں کو اپنے گھروں پر ادا کریں اور جمعہ کے وقت میں وقت پر جائیں نماز پڑھیں اور فوراں اپنے گھروں کو آئیں کیونکہ حدیث مبار کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جہاں پر بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہو اگر ہماری اور آپ کی ویئے سے کسی کو تکلیف پوچھنے کا خدشہ ہو ایسے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے منا کیا ہے آئیسولیشن جو آج گورنمنٹ کے لوگ میڈیکل کے لوگ اور تمام مذہمداران آئیسولیشن جو ہمیں سمجھانے کی بات کرنے ہیں آئیسولیشن میرے بیانوں پر علیہ السلام تصمیم نے چودہ سو سال پہلے ہم لوگوں کو بتا دیا ہے اور وہ آئیسولیشن کیا ہے کہ بیمار لوگوں کو صحت مند لوگوں سے دور رکھا جائیں صحت مند دور رہیں بیماریوں سے تاکہ وہ بھی بس سکے اور ان کا پریوار بس سکے تو پیغمار علیہ السلام کا یہ سبق ہے اور اس سبق پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے جانا جائیں گے مفتی صاحب کی محمدی کا جو نماز جمعہ کی گھروں میں پڑھے ہیں مسجد میں پڑھے ہیں یقیناً گھر میں جمعہ نہیں ہو سکتی جمعہ نام ہے گیدرنگ کے ساتھ مسجد میں آگا کرنے کا تو مسجد میں جائیں گے لیکن میں افیل کروں گا کہ کم سے کم وقت کے لیے مسجد میں پہنچیں نماز پڑھیں اور فوراً اپنے گھروں کو واپس سکتے ہیں گھروں میں کونسی نماز پڑھیں گے یہ بتائیں گے چونکہ نماز کا جب وقت ہو جاتا ہے تو سنت اپنے گھر پیدا کر لیں مسجد پہنچیں فرض پڑھیں اور فوراً واپس آ جائیں اور اپنے گھروں میں سنت نہ کریں تو وہ پڑھ سکتے ہیں ہم بلکھوں پڑھ سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں میں ایک آوائرنس بھی ہوگا اور دنیا کو ایک میسج آئے گا کہ ملک کے اندر میں کرونا جیسی سخت بیماریوں کو پھیلنے سے روکنے میں یہاں کے مسلمانوں کا ایک اہم رول رہا ہے تو یہ ایک رول بھی ظاہر ہوگا اور اپنے حفظے ماتقدم کے دور پر اپنے صحت کی حفاظت کے لیے یہ عمل کرنا ہم سب کو چاہیے دیش واسیوں سے میں اپیل کروں گا نیوز این نیوز کے ویورس سے کہ آپ جہاں بھی ہیں اگر آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں آپ کی ریاست میں آپ کے آس پاس میں آپ کے پروس میں اگر کوئی کرونا وائرس کا مریض ہے اس سے اپنے آپ کو آپ پھول رکھیں کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے جزام والے تعاون کی بیماریوں میں رہنے والے لوگوں سے دور رہنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ بیماری ہے جو ایک دوسرے سے منتقل ہو کر دوسرے میں جاتی ہے حدیثوں میں اسے متعددی کہا جاتا ہے یعنی پھیلنے والے بیماریاں تو ایسے پھیلنے والی بیماریوں سے آپ خود بھی بچیں اور اپنے لوگوں کو بچائیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ پھیلنے والی بیماری اگر آپ تک پہنچے گی تو آپ کے ذریعے آپ کی گھرواں آپ کے بچوں تک پہنچے گی ان کی تحفظ کرنا ان کا تحفظ کرنا ان کی جان کی حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور ملک ہمارا تلطیق پذیر ہو اور ملک میں ایسی وعباد نہ پہل سکے اس میں تعاون دینا یہ بھی سرکار علیہ السلام تو تسلیم کی سمنت ہے وہی لوگوں آپ جہاں بھی ہیں کرونا سے خود بھی بچیں اور اوروکو بھی بچائیں یہ تھا ہمارے صاحب مفتی منظور زیائی صاحب ہندوستان کے مشہور اسلامی سکولر مفتی منظور زیائی صاحب جنہیں آپ ہمیشہ ڈیویٹ پہ ٹی ویو پہ دیکھتے رہتے ہوں گے بڑے چینل ہوگے آج ہماری خوش قسمت دیئے کہ نیوز این نیوز پر آج مفتی صاحب نے کہا لوگوں کو ہم بہت خوش ہے اور بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا اور بہت بہت شکریہ آپ درشکوں کا آج شک رہیں نیوز این نیوز